ہر کسان کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہیں جڑی بوٹیوں اور گھاس نے ہم ادھر سے سپریہ کر کے نکلتے ہیں اور پیچھے سے دوبارہ سے گھاس اگنا شروع ہو جاتا ہے اتنا اگتا ہے کہ پہلے کے نسبت زیادہ اگاتا ہے سپریہ تو ہم گھاس کو ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں لیکن گھاس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ گروہت کرنا شروع کر دیتا ہے پہلے کے نسبت بھی زیادہ اگاتا ہے اصل میں ہم جو بھی دوائی استعمال کرتے ہیں وہ اس گھاس کے لیے ہوتی نہیں ہے ہم دوائی ہی غلط یوز کرتے ہیں غلط استعمال کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ گھاس جو ہے اصل میں اگتا ہی کیوں ہے ایک دفعہ ختم ہو جاتا ہے تو دوبارہ کیوں اگتا ہے اس کے پیچھے کا ریزن بھی بتاؤں گا اس کا سلیوشن بھی بتاؤں گا اور آپ کو ایک ایسی دوائی رکمنٹ کروں گا جو آپ ادھر سے کر کے باہر نکلیں گے تو پورا کا پورا گاس چاہے جتنی بھی سخت بوٹی ہوگی جتنی بھی پرانی ہوگی یا تازہ لوی بوٹی ہوگی ساری کی ساری ختم ہو جائے گی اور سب سے بڑی بات اس پریکہ آپ کے پودے کے اندر آپ کی فصل کے اوپر کوئی بھی اس کا نیگٹیو اثر جو ہوگا وہ ہرگز نہیں ہوگا صرف اور صرف اس کا مقصد ہوگا تو بھی غیر ضروری جڑی بوٹیاں اس کے اندر اگی ہوئی ہیں ان کو ختم کرنا ہے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آخر یہ جڑی بوٹیاں اگتی ہی کیوں ہیں ایک دفعہ تو اگ گئیں یا تو ہم نے ان کو ہاتھ سے اکھار دیا ہے یا ہم نے اس کو اوپر کوئی بھی روٹاویٹر چلا کر ان کو ختم کر دیا ہے یا ہم نے اس کو اوپر سپریے کیے ختم ہوگی ہیں لیکن دوبارہ سے اگاتی ہیں ہاتھ سے اکھاری ہیں دوبارہ سے اگ گئیں ہیں روٹاویٹر چلایا ہے دوبارہ سے اگ گئیں ہیں کیوں اگ گئیں ہیں اس لیے اس وجہ سے اگاتی ہیں کیونکہ ان کا لائف ٹائم جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اسی دوران کے اندر اندر ان کی پولینیشن بھی ہو جاتی ہے یہ سیڈ بھی بنا لیتی ہیں سیڈ جو ہے ان کا زمین کے اندر گر جاتا ہے جو جڑی بوٹی ہے وہ کھڑی رہتی ہے ہمیں تو جڑی بوٹی نظر آ رہی ہیں ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں چاہے ہاتھ سے کریں چاہے سپریز سے کریں ختم کر کے ہم تو باہر نکل جاتے ہیں اگلے دن آ کر ہم جب فصل کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار فلام بند نے جو ہمیں دوائی ریکمنٹ کی تھی یار اس نے کمال کر دیا تباہی مجھا دی اس نے یہ جو ہے تمام کی تمام جڑی بوٹیاں اس نے ختم کر کے رکھ دیا لیکن دو ہی یا تین دن بعد دوبارہ سبنا شروع ہو جاتی ہیں پھر ہم اسی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں یار یہ کیا ہے اچھا ریزن تو میں نے آپ کو بتا دیئے کہ سیڈ ہوگاتا ہے اس کی وجہ سے دوبارہ سے جڑی بوٹی جو ہے وہ دوبارہ جرمینیٹ ہو جاتی ہے آپ نے سجنٹا کی گلیفو سیٹ لینی ہے سجنٹا کی گلیفو سیٹ آپ کو مارکٹ سے مل جائے گی آپ نے اس کا سپریہ کرنا ہے وہ ایک لیٹر کی ہوگی اس کے اندر آپ نے سو لیٹر جو ہے پانی ڈالا ہے آپ کی پانچ ٹنگیاں سپریہ کی تیار ہوگی ہیں ابھی آپ نے اس کو سپریہ کرنا ہے سپریہ آپ نے کس وقت کرنا ہے یہ بھی دھیان کرنے اور کس کنڈیشن میں کرنا ہے یہ بھی دھیان کرنے کنڈیشن آپ نے یہ رکھنی ہے یہ دیکھنی ہے کہ آپ کی جو فصل ہے وطر میں ہو فصل وطر میں ہوگی تو آپ نے سپریہ کرنا ہے اور دوسرا کس وقت کرنا ہے سپریہ آپ نے شام کے ٹائم کرنا ہے یعنی کہ ڈیگر کے بعد چار پانچ بجے کے بعد آپ نے یہ والا سپریہ کرنا ہے تو پھر اس کا فائدہ ہوگا ایک دفعہ سپریہ کرنے سے یہ والی آپ کی جڑی بوٹیاں ختم نہیں ہوگی کیونکہ ایک تو بہت زیادہ جڑی بوٹیاں ہوگی اور اس کے اندر اس کا سیڈ بھی موجود ہوگا سیڈ کو بھی ہم نے ڈیمج کرنا ہے اسی سپریہ کے ذریعے اور سپریہ کا مین مقصد یہی ہے وہ سیڈ کو بھی ڈیمج کرتا ہے خود ہی ایک دفعہ آپ نے سپریہ کر دیا ہے تو آپ نے دو سے تین دن چھوڑنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے سپریہ کرنا ہے دوبارہ سپریہ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا جو پہلے والی جڑی بوٹیاں آپ نے جو دو تین دن پہلے سپریہ کیا تھا اسے مرجع چکی ہوگی نیچے گر چکی ہوگی اوپر سے جب آپ سپریہ کریں گے تو مکمل طور پر وہ بھی خراب ہو جائے گی ڈیمج ہو جائیں گی جو سیڈ پڑا ہے وہ بھی ڈیمج ہو جائے گا وہ دوبارہ جرمنیٹ کرنے کی کنڈیشن میں ہرگیز نہیں ہوگا تو میں ایز کرتا ہوں آپ کو آج کی انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو یہ والا لنک آپ دوسرے کسان دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے کیونکہ یہ والی پرابلم آپ کی صرف نہیں ہے تمام دوستوں کی ہے تمام کسانوں کی ہے اگر آپ یہ والا لنک دوسرے کسان دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تو ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ آ کر یہ والی جڑی بوٹیاں اگتی ہی کیوں ہیں ان کے اوپر کون سی دوائی کا ہم نے سپریہ کرنا ہے تو ملتے ہیں پھر کسی نئی اور انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اب تک لیے اللہ حافظ